ارے اگر نبی با اختیار ہوتے مولانا اپنے چچا ابو طالب کو کفر پر کیوں مرنے دیتے نہیں دے سکتا میں نے کہا حضرت عباس حضور کے چچا صاحبی ہیں حضور کے چہرے پر کہتے ہیں حضور آپ نے ابو طالب کو نفع پہنچایا بولیے سبحان اللہ یہ لفظ تو عام ہے لیکن نفع نقصان انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے کیا بنایا ہوا کہ یہ غیر خدا پر استعمال کرو گے تو شرک حضرت عباس کہتے ہیں حل نفع تھا یا رسول اللہ حضور آپ نے ابو طالب کو نفع پہنچایا سرکار نے یہ نہیں کہا نفع لا ملکو لنفسی نفع لا دردہ میں تو کوئی نفع نقصان کا ملک نہیں بلکہ حضور فرماتے ہاں چچا میں نے نفع پہنچایا ہے مسلم شریف پہنچایا کہا حضور کیا فرمایا وہ پہلے جہنم کے گڑے کے اندر تھے میری نسبت اور میری غلامی ان کو کام آئی فرمایا فَأَخْرَشْتُهُ الَدْدَحْدَاحْ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچا اور کھینچ کر میں نے جہنم میں سب سے اوپر رکھ دیا ہے اور اب صرف ان کے پاؤں کے قلبے کے اوپر آگ لگتی ہے یہ بخاری مسلم کے میں موجود ہے جس میں نفع قلب موجود اور اگر یہ کہا جائے کہ جناب ابو طالب کو تو قلمہ نہیں پڑھایا ابو لہب کو تو قلمہ نہیں پڑھایا اور یہ کیسے اختیارات ہے میں نے کہا کہ قلمے کی تلقین کریں اور اگلے کی قسمت میں نہ ہو اور وہ نہ پڑے یہ شرک ہے تو خدا نے بھی تو ابلیس کو کہا تھا سجدہ کر آدم کو تو اس ابلیس نے مانا بولو بولو اگر الزامن یہ کہا جائے اللہ نے فرما ہو ابلیس سجدہ کر سجدہ کر آدم کو مانا اس نے بولو کیونکہ اللہ کے اختیار ختم ہو گیا سمجھ رہے میری بات اللہ کے اختیار مطلب ہو گیا اگر ابو طالب ابو جہل اور ابو لہب کو قلمہ کی تلقین کے بعد اگر وہ پڑھ نہ سکے تو اس سے حضور کے اختیار میں فرق آ گیا تو رب نے تو ابلیس کو کہا کہ سجدہ کر اس نے حکم نہیں مانا تو کیا رب کو بھی کہو گے کہ اس کے اختیار ختم ہو گیا جاہلو مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس پر سوال کرو گے تو سوال رب پر جائے گا